جنرل باجوا جو سابقا چیف اور آرمی سراف آئین نے ان کو تین سال کے لیے بنایا تھا پھر انہوں نے بازو مروڑ کر چھ سال کر لیے آج کل دبائی میں انجوائے کرے اور میں دالتوں میں کھڑا ہوں باجوا صاحب اب بھی آپ کو آنا پڑے گا آپ ریٹائر جنرل ہیں اور میں ریٹائر کیپٹن ہوں فرق کوئی بھی نہیں ہے اب دونوں ریٹائرمنٹ کی لسٹ میں لائن میں کھڑے ہیں آپ اس مقدمے میں پیش ہوں گے کہ آپ نے کیوں فیض امید کو دباؤ میں رکھا اور اس نے مصدق عباسی کو رکھا اور اس نے آگے ہوم سیکرٹری کو رکھا اور یہ ایف آئی آر ہوئی اگر پاکستان میں اپنے مقدموں کو اس طرح کوئی ان کا پیچھا کرے گا ان کی اوپر کوئی نظر رکھے گا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی گریڈ بائیس کی کسی افسر کی کہ وہ خدا بن کے بیٹھے یہ آئین اور آئین پاکستان کی توہین ہوئی ہے اس مقدمے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جرنل آئے اور وہ کہ میرے عزیز ہم وطنوں میں نے آئین کو سسپینڈ کر دیا ہے اور میں نے مارشلہ لگا دیا ہے جرنل باجوہ صاحب یہ میرا کیس ثابت کرے گا آپ نے آئین کو باہر رکھتے ہوئے پسے پردہ آئین کی دھجیاں بکھے رہی ہیں یہ ادالت میں آپ بھی آئیں گے میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں اور میری جو وکلا کی ٹیم ہے وہ معاونت کر رہے ہیں صبح و شام اس کیس کی تیاری کر رہے ہیں مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جرنل کے ساتھ خود اس کیس میں پیش ہوگا میں سلام پیش کرتا ہوں فراد علی شاہ صاحب اور ان کے چیمبر کو کہ جتنی جرنل کے ساتھ وہ کیس مجھے انہوں نے تیار کر کے دیا چونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ لوگ کا کہیں جسس رمدے اور عامر رضا مرہوم سے پڑھتا رہا ہوں جسس رمدے مجھے سی آئر پی سی پڑھاتے تھے تو میں اپنا کیس اب خود کر رہا ہوں تو ابھی میڈیا کا کوئی سوال ہے تو میں اچھ سے پوچھ لے میں قانون اور قائدے کے پیش پہ ہوں میں نہ عمران کو جانتا ہوں تو نہ میں کسی اور کو جانتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ظرفکار علی بٹو جس آئین کو بنانے کی پاداش میں پھانسی چڑھا تھا اس آئین نے مجھے کوئی حقوق دیئے ہوئے میں اس کی جنگ لڑ رہا ہوں اور نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو اس آئین کے دائرہ کار میں رہتی ہوئے آواز لگائی تھی عمران خان کو جب ایکسٹینشن دینی تھی اس وقت سوچنا تھا کہ میں کیا کروں دوہزار اٹھارہ کالیکشن باجوہ کے ساتھ مل کے چوری کیا اس وقت باجوہ کے خلاف بات کرنی تھی جب میٹھا میٹھا عڑاپ کر لیا اور کڑوہ تھو تھو کر دیا میں عمران کے کسی پیج پہ نہیں ہوں کیونکہ وہ کسی اور کے پیج پہ اس ریاست کے خلاف ایک سازش ہے میں تو کہتا ہوں ہر اس شخص کو مائنس ہونا پڑے گا جس کو عوام کی یہ ووٹ کی طاقت حاصل نہ ہو ایک بات ہر اس شخص کو آہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا مطنی یہ ہے کہ ووٹ کی عزت بحال ہو ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں ووٹ کی طاقت سے جائیں یہ نہیں ہے کہ جنرد زیاہ اٹھا کے پھانسی دے دیں زرفکار علی بھٹو کو شہید کر دیں بین عزیز صاحبہ کو شہید کر دیا جائے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جائے غلام ایدروائن کو شہید کر دیا جائے نواز شریف کو جلاوطن کر دیا جائے ڈاکٹر قدیر کو نظر پا بند سلاسل تو نہیں کیا نظر بند کر دیا جائے محبے وطن لوگوں کی اگر عزت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں مشریف پاکستان والے سانے پہ آنکھیں جھکا کے بات کرنی پڑے گی جنرل باجوہ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ساکب نصار اور جنرل باجوہ اصل ہماری قوم اور ریاست پاکستان کے مجرم ہیں پاناما کیسے ہوا ساکب نصار این کمپنی کہاں سے آئی تھی جیٹی کیسے بن کے مجرم ہیں پاناما کیسے ہوا ساکب نصار این کمپنی کہاں سے آئی تھی جیٹی کیسے بنی وٹ سے پہ ججوں کو کیسے کیا گیا مانسرہ کا مشہور مقدمہ جو ایک قتل کا مقدمہ تھا اس کی ایف آئی آر جنرل فیض حمید نے اجاز عفضل کو دکھائی اجاز عفضل کا بھائی اس میں مکنشاہ کو دس لاکھ رویہ دے کے مرڈر کروا رہا ہے اور اپنے سینمے کا قبضہ چھڑوا رہا ہے یہ اقائق سے پردہ نہیں اٹھے گا یہ اٹھنا چاہیے کہ وہ شخص کیسے سپریم کورٹ میں پہنچا تھا اجاز عفضل کیوں اس نے رات کو فیصلے پہ صرف سائن کیا فیصلہ کہیں اور لکھا گیا تھا اس لیے کہ وہ فسا ہوا تھا ایک ایف آئی آر میں میں مداخلت میں بات کر رہا ہوں جب تک آئین کی بالا دستی ہوگی عوام سڑکوں پہ آئیں گے آئین کی بالا دستی قائم ہے جب نہیں ہوگی تو نظر آ جائے گی مداخلت اس وقت ہوئی کہ جب دونستہ انگلی کے ذریعے ایکسٹینشن لی گی آج ملک مشکل میں جا رہا ہے اساقڈار صاحب وزیراعظم پاکستان پوری ٹیم اس دلدل سے نکار رہی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے میں نے کہا جو چار سال میں طوفان اٹھا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کم از کم آپ ایک سال تو دیں کم از کم ریاست بچ گئی ہے یہ تو سری لنکا بننے جا رہا تھا عمران خان کس کی ایجنڈے پہ ہے اس کا تو نہ اس پاکستان کے ساتھ تعلق ہے نہ کچھ ہے وہ لوگ جو ایٹ بی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کا مورا عمران خان ہے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ملک مشکل میں ہیں اس ٹائم نواز شریف باہر ہے ملک کو بچانے وہ کب آ رہے ہیں پنجاب میں سمیمی تحلیر ہو چکی ہے اور پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کون سہارہ دے گا کون عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پہنامہ کے مجرموں کو ان ججز کو کسی کٹیڑے میں لائے جائے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے ساکر بن سار اینڈ کمپنی اس کا جواب دے کہ بھائی آپ نے کہاں سازش شروع کی فیض امید کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے جنرل باجوہ آج بھائی میں مزے کر رہے ہیں قوم جو مہنگائی میں مر رہی ہے وہ مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ پیلا سونہ نہیں سفید سونے کی شاپنگ رات کوئی ہے تو خدا کے لیے واپس آؤ بھائی صاحب کیا اس پاکستان کو لوٹنے ہی آپ کا مقصود تھا اب آؤ عدالتوں میں آؤ ساکر بن سار کو جب تک کسی عدالتی کٹیڑے میں نہیں لاتے پانامہ پہ کمیشن نہیں بنتا میں ایک بطور ورکر نواز شریف صاحب کو ادایت کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ان کو پہلے مجرموں کو تو کہیں لے کے آئیں آپ اٹک کلے چلے جائیں ظلفکار علی بٹو پانسی چار جائیں آپ جلاوطنی کٹیں پھر آ کے پلیٹ میں ان کو سجا کے پاکستان دے ایک سو پانچ کا آپ ڈالر چھوڑے ہیں اب دو سو سے اوپر کروس کر گیا ہے ان سے کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا ساکر بن سار اور باجویس ملک کی تباہی کے اور ایک برگیڈیر کی ماہ پر پورا آئینی پروسس ختم کر کے اور ایک وہ شخص جو سپرسیڈر تھا وہ فوج میں بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو برگیڈ کی کمانڈ دی جائے اس کو لاہور کا سیکٹر کمانڈر لگایا اور اس نے اس پارلیمنٹ کے محزز عراقین جو سابکا اور جا سٹنگ ہو ان پہ بغاوت کے کیسز کیے یہ کیس کی نویت اسی طرح ہے جس طرح جاوید آشمی کے ایک کیس جس کے لیے وہ چار سال جیل میرے اور اس وقت کی چیف جسس افتخار چودری انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے ایک پاکستان کا قابل اعتماد پاکستان کا بیٹا چار سال جیل میں رکھا ہوا اور اس کو میں انصاف نہیں دے رہا ہوں بے انصافیاں تو یہاں پر ہوئیں کہ جب ایک چیف جسس کو ایک ریٹائر جج کی بیوی اس کی بیوی کو فون کر کے کیسز فکس کروا دے اس پہ بھی میں جاؤں گا مگر ایک شخص کی میں ریٹائرمنٹ پہ ہوں اور دوسرا میں ایک ایسے جج کے مطلق اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں وہ پردہ اٹھاؤں گا جو پشاور ہائی کورڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کیا دونس داندلیاں ہوتی رہی کیسے یہ لوگ مل جاتے ہیں کیسے بغیر نوٹس کے یہ فیصلے کر دیتے ہیں کیسے ہماری اوپر جرمانے کر دیتے ہیں مگر آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک برگیڈیر جس نے دونس داندلیاں کے ذریعے قانون قائدے کو پسے پشت رکھ کے ایک ایف آئی آر کرائی اس کو عدالت میں ہم نے طلب بھی کئی درخواست دے دی ہے